السلام علیکم اللہ تعالیٰ کا پیارا ذکر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ جو لوگ یہ ذکر کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کا میرے ساتھ جو گمان ہوتا ہے میں اپنے بندے کے اس گمان سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے کتنے قریب ہے خود ہی بتا دیا کہ میرا بندہ میرے ساتھ جو گمان رکھتا ہے سوچتا ہے کہ میرا رب کتنا قریب ہے میں بندے کے اس گمان سے زیادہ قریب ہوتا ہوں اور فرمایا کہ اگر وہ مجھے اپنے دل کے اندر یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے کئی لوگوں میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے محفل میں یاد کرتا ہے اپنے گھر والوں کو اپنے دوستوں کو بٹھا کر مجھے یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں یعنی فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں کہ دیکھو میرے بندے نے میرا ذکر کیا لا الہ الا اللہ پڑھنے والو اللہ اکبر پڑھنے والو سبحان اللہ پڑھنے والو تم کوئی عام لوگ نہیں ہو تمہاری زبان کی حرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے کیسے یاد کرتا ہے تو پھر تم سے زیادہ بہتر کون ہو سکتا ہے جب آپ کا دل مردہ ہو چکا ہو دل کی مردہ ہونے کا کیا مطلب کہ نماز میں آپ کا دل نہ لگتا ہو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف توجہ نہ ہو آدمی اپنے رب کو بھول جائے اس کے ذکر کو بھول جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ اکبر پڑھے اللہ اکبر پڑھنے سے دل زندہ ہو جاتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے دل زندہ ہو جاتا ہے دل کو اس کی غزہ مل جاتی ہے دل کی غزہ لا الہ الا اللہ ہے سبحان اللہ ہے اللہ اکبر ہے اگر ہم اپنے دل کو غزہ نہیں دیں گے اس کو زندہ رکھنے والی چیز مہیا نہیں کریں گے تو یہ دل مردہ ہو جائے گا اور ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ ذکر کرنے والوں کی مثال زندہ کیسی ہے اور جو لوگ ذکر نہیں کرتے ان کی مثال مردوں جیسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے کہ سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہتر دعا الحمدللہ ہے اس سے بہتر ذکر کیا ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ تعالی کے سامنے کیا اطراف کرتا ہے کیا اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ تیرے علاوہ عبادت کے کوئی لائک نہیں تو سب کا خالق ہے تو سب کا مالک ہے تو سب کو عطا کرنے والا ہے اے میرے مالک تو سب کچھ ہے تیرے علاوہ تو سب فنا ہونے والے ہیں اور الحمدللہ بہترین دعا اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تعالی کی تعریف ہے کہ اے اللہ جو تُو نے ہمیں عطا کیا اور جو تُو نے ہمیں عطا نہیں کیا ہر ایک چیز میں تیری حکمت ہے اے اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے ہر حال میں تیری تعریف ہے میرے دوستوں اور بہنوں اپنے دن کا آغاز لا الہ الا اللہ سے کریں الحمدللہ سے کریں اللہ اکبر سے کریں اللہ کے نام کے ساتھ کریں آپ کا پورا دن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے ساتھ گزرے گا آپ اللہ تعالیٰ کو زمین پر یاد کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو آسمانوں پر یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کریں السلام علیکم